ہم ساکھ سال پہلے دین انگریز پر تھے تھے حاکم کون تھا کوئی بادشاہ کو ملکہ بیٹھا ہوا یا بیٹھ ہی ہوئی ہے انگلیستان میں وائس رائے یہاں ایک ہوتا تھا لیکن وہ حاکم نہیں تھا سوورن نہیں تھا سوورنٹی ان کی تھی اصل حکومت ان کی تھی his majesties government یا her majesties government ان کی تھی حکومت تو اس اعتبار سے دین کو غالب کرنا یہ بہت جان جوکوں کا کام تھا یہ نوٹ کر لیجئے آپ دیکھئے تمام نبی اور رسول مبلغ بن کر آئے دائی بن کر آئے بشیر بن کر آئے نظیر بن کر آئے مشارت دینے والے کے اللہ کے راستے پر آوگے فراہن وریحادن وجنت انعی اور اگر انزار کرنے والے نظیر بن کر آئے اگر غلط ناسے پر جاؤ گے تو جہنم ہے حضور بھی یہ جو پانچ حیثیتیں ہیں یہ مشترک ہیں حضور میں اور تمام انبیاء میں اگرچہ ہر حیثیت میں حضور کی اپنی شان ہے جس میں کوئی دوسرا نبی ان کے قریب نہیں آسکے گا لیکن نوٹ کیجئے یہ آیت جو میں اس وطاق کے سامنے رکھ رہا ہوں جس کے لیے نشرت مطلوب تھی آؤ میرا ہاتھ بٹھاؤ یہ قرآن میں تین دفعہ آئی ہے محمد الرسول اللہ کے لیے اور کسی کے لیے نہیں آئے گا ابراہیم کی نسبتیں دیکھئے تین نسبتیں ہیں کتنی عالی بلند خلیل اللہ ہے واتخذ اللہ ابراہیم خلیلہ ابو الانبیاء ہے سیکڑ و رسول اور لبی ان کی اولاد میں آئے گا حضرت عصاق کی اولاد سے وہ جو پروفٹس آف دی اول ٹیسٹرمنٹ تھے ان کی کتابیں جو ہیں صحیف ہیں دیکھئے پھر حضرت اسماعیل کے اولاد میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدیان کی اولاد میں حضرت شوائر ان کی اولاد میں کتنے نبیوں میں ذرا سوچئے ہیں تو پہلی نسبت اللہ کے خلیل دوسری نسبت سیکڑ و ربیوں کے والد جد امجد اور تیسری نسبت انی جائلوک لنناس ایماما امامت الناس کے اوپر فائز کیے گئے لیکن کیا آپ کے ذریعے سے کوئی نظام قائم ہوا کوئی اسلامی ریاست قائم ہوئی نہیں کیا حضرت موسیٰ کے ذریعے سے ہوئی حضرت موسیٰ وہ ہیں جن کا ذکر قرآن میں ہم کہیں گے یہ اگرچہ نام لے کر حضور کا تذکرہ بہت کم ہوا ہے قرآن میں زیادہ نہیں لیکن ظاہر بات ہے قرآن مجید تو حضور کی سیرت ہی بن جاتی ایک طرح سے قضوہ انفال کیا ہے صورت انفال قضوہ بدل کا چپٹر ہے آل عمران کی ساٹھ آیات کیوں ایک سو بیس سے ایک سو اسی تک وہ کیا ہیں قضوہ اہد ہے تو حضور کا تو سکر سب سے زیادہ ہے لیکن حضور کے بعد سب سے زیادہ ذکر پانچ سو پچپن آیات قرآن کی حضرت موسیٰ کے بارے میں ساڑھے چھ ہزار کل آیات ہیں ان میں سے پانچ سو پچپن ون بائی تھرٹین ون تھرٹین پارٹ آف قرآن کنسس آف تذکرہ آف حضرت موسیٰ نے صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ذریعے حکومت قائم ہوئی آ گئے تھے قریب چھے لاکھ بنی اسرائیل کو لے کر نکلے تھے مصر سے حضرت کے بعد آتا ہے ختال کا مرحلہ جنگ کا مرحلہ جیسے حضور کی صدق متحرہ میں حضرت کے بعد قضوہ بدر بلکہ اس سے پہلے آٹھ مہمیں جو آپ نے بھیجی وہ ایک علیدہ ایشو ہے وہاں حضرت کے بعد جب جنگ کا مرحلہ آیا پوری قوم میں قرآن جواب دے لیا جاؤ موسیٰ تمر تمہارا رب جاؤ اور پہلے فلسطین میں جو آباد ہے انہیں نکال کے باہر کر دو پھر ہم داخل ہوں گے ورنہ ہم تو یہاں بیٹھے ہیں زمین جمبت و جمبت بل محمد اس پر وہ پروسس وہی رک گیا وہی رک گیا جبکہ حضور کو اللہ نے وہ صحابہ دیئے غضوہ بدر سے پہلے ایک مشورہ کیا حضور نے صحابہ سے دیکھو ایک لشکر آ رہا ہے جنوب سے مکہ جنوب میں تھا مدینے سے کیل کانٹے سے لیس ہے لشکر ہے بڑھا ایک قافلہ آ رہا ہے شمال سے جو ابو صفیان لے کر گئے تھے اور اب واپس آ رہے تھے اور انہوں نے ایس ایس کال بھیج کی تھی اپنے سے پہلے مکہ کے لوگوں کے لیے کہ بھئی میرے قافلے کو خطرہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آدمی شاہد حملہ کر دے ہم پر لہذا مدد بھیجو اب یہاں حضور پوچھتے کہ پہلے کدھر چلے ہیں قافلے کی طرف یا اس لشکر کی طرف کچھ لوگ ظاہر بات تھے کہ مدینہ کے تمام جو صاحب ایمان تھے مکہ سے جو آئے تھے وہ بڑی بھٹیوں میں سے گزر کر آئے تھے بڑی آزمائشوں میں سے گزر کر آئے تھے بڑی سختیاں جیل کر آئے تھے لہذا وہ بہت گہرے تھے ایمان میں بہت مختہ تھے مدینہ والوں کو تو ایسی کوئی قربانی دینی نہیں پڑی پورا قبیل آئیمان لیا لہذا مہاں کچھ نہ کچھ کچھے لوگ بھی تھے ہم جیسے کہیں جی چلیے ذرا کافلے کی طرف چلیے تیس یا پچاس آدمی سنا ہے کہ ان کے ساتھ ہیں محافظ اور مال بہت ہے ہمیں بہت مال مل جائے گا اور نمبر دو یہ ہے کہ ہمارے پر تو ہتھیار بھی نہیں ہے ہم ان کے ہتھیار تو نے لیں گے کم سے کم پھر لشکر سے لڑیں گے اللہ کا فیصلہ کچھ اور تھا اب آپ لوگوں سے کہہ رہے ہیں مجھے مشورہ دو مجھے مشورہ دو مجھے مشورہ دو ابو بکر صدیق کھڑے ہو کر تقریر کر رہے ہیں حضور جو آپ کا حکم ہمازن ہے آپ فرمائیے حضرت عمر نے تقریر کی آپ فرمائیے جو آپ کا حکم ہمازن ہے حضرت بغداد ابن الاسود پھڑے ہوئے رضی اللہ تعالیٰ حضور ہمیں موسیٰ کے ساتھیوں پر قیاس نہ کیجئے جنہوں نے کہہ دیا تھا فَذَبَنْتَ وَرَبْوَكَ فَقَاتِلَا ہم موسیٰ کے ساتھ ہی نہیں ہیں محمد کے صحابی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کا ارادہ ہو بسم اللہ کیجئے کیا عجب کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ذریعے آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈ لکتا فرمائے یہ تو میں نے صرف اس واقعے کے حوالے سے سنایا یہ واقعہ کہ وہاں کیا تھا چھے لاکھ تھے افراد یہود ان میں بوڑے بھی تھے بچے بھی تھے عورتیں بھی تھیں تو ایک لاکھ تو ہوں گے جنگ کرنے کے قابل اور بیچے آجائے پچاس ہزار تو ہوں گے بارہ میں ایک تو ہوگا کورا جواب صرف دو آدمی نکلے یوشا ابن نون اور قالب بن یفنہ یوشا کے پھر بعد میں حضرت موسیٰ کے جانشین بھی ہوئے اور نبی ہوئے یوشا کہتے ہیں بائبل میں ان کو لیکن یوشا ابن نون دو آدمی اب جنگ کیسے ہو لہذا پروسس وہی رک گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں پہ اسلامی حکومت اسلامی ریاست قائم نہیں ہو سکتے حضرت عیسیٰ کا تو سوال ہی نہیں تین سال آپ نے دعوت دی ہے اور یہودی علماء جو ہیں جان کے ان کے دشمن بن گئے انہیں سب سے پہلے تو ولد الزنا کہا گیا حضرت مریم پر تحمت لگائی گئی زنا کی اور پھر یہ کہ ان کے جادو گر کہا گیا یہ موجے کیا دکھا رہا ہے تو شیطان وال ضبور جو ہے اس کی مدد سے دکھا رہا ہے یہ سارے شومدیں ہیں جادو ہیں اور جادو کفر ہے لہذا یہ کافر ہو گیا مرتد ہو گیا ایسے سونی چڑھا دو تو نظام کیا قائم ہونا تھا ریاست کیا قائم ہونے تھی عیسائیوں کے مطابعت یہودیوں کے مطابعت تو سوری چڑھ گئے عیسائیوں کے مطابعت ہے کہ بعد میں اتار لیا گیا اور ان جگہ رکھا گیا تو وہاں پھر زندہ ہوگا پھر آسمان پر اٹھ گئے اور ہمارا جو قرآن مجید نے جو ہمیں بتایا اور جس کی کچھ تفصیل ہمیں انجیلِ برنباس میں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ نہیں وہ تو پہلے ہی آسمان پر اٹھا لیے گئے تھے گرفتار ہوئے ہی نہیں جس ان کے ہماری نے غداری کی تھی جیوڈاس اسکیریونٹ اس کو اللہ تعالی نے اس کی شکل کو ولیکن شبہ لہم مشابہ بنا دیا حضرت عیسائی صلاح کی شکل کے وہ ہی بدمخ گرفتار ہوا اور کیفر کردار کو پہتا سوری پرچھا جسے چڑھنا ہی چاہیے تھا غداری کی تھی بہرحال میں کہہ رہا تھا کہ یہ کام انذار کمشیر وعاظ نصیحت تعلیم تبلیغ تربیت تسکیہ یہ سب رسولوں نے کیا اور حضور نے بھی کیا لیکن یہ معاملہ صرف محمد کے لیے ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور تین دفعہ آیا ہے کسی اور نبی اور رسول کے لیے ایک دفعہ بھی نہیں آیا کہ ان کا فرض منصبی ہے دین کو غالب کرنا صرف تبلیغ نہیں غالب کرو یہ تھا وہ مشن جس میں آپ کو نصرت درکار تھی فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَذَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ مدد کرے ہوگی وہ مدد کس کام میں تھی دین کو غالب کر دیتا ہے اس لیے آتا ہے نا سورہ صف کے آخیر میں يَا أَيُّوَ الَّذِينَ آمَنُوا اور ہواریین نے کہا تھا نَحْنُوا نَحْنُوا موسیقی موسیقی موسیقی